ارنسٹ ہیمنگوے ان کا پورا نام جو تھا وہ ارنسٹ ملر ہیمنگوے تھا یہ 21 جولائی 1899 میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو وفات تھی وہ 2 جولائی 1961 میں ہوئے ہیمنگوے ایک امریکن نوولسٹ شارٹ سٹوری رائٹر اور جنرلسٹ تھا ہیمنگوے کا فادر ایک ڈاکٹر اور اس کی ماں ایک سنگر تھی اس کی چار بہنیں اور ایک بھائی تھا ہیمنگوے نے آک پاک ہائی سکول میں تعلیم حاصل کی یہ اپنے دور میں ایک ایتھلیٹ باکسنگ بھی اور ایک فٹبالر پلئیر بھی تھا یہ باکسنگ بھی اچھی کھیلتا تھا اور فٹبال بھی اچھی کھیلتا تھا اس کے ایک پسندیدہ فیوریٹ کھیلتا سترہ سال کے عمر میں ایز ای رائٹر کے طور پر نیوز پیپر میں انہوں نے کام کیا جب امریکہ نے ورلڈ ورڈ 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 میں حصہ لیا تو ہیمنگوے نے اپنی خدمات اٹالین آرمی میں ایز ای ایمبولنس ٹرائیور کے طور پر مزرزاکرانہ طور پر ولنٹریلی وہاں پہ کام کیا لیکن وہاں پر زخمیں ہوئے اور وہاں کے ہسپتال میں ان کا علاج ہوئے پھر جب ہیمنگوے کی طبیعت سیٹ ہوئی صحیح ہوئی تو یہ امریکہ واپس آئے اور ایک نیوز رپورٹر کے طور پر اور امریکن نیوز پیپر میں انہوں نے کام کیا ہیمنگوے کی شادی ہیڈلے ریچڈسن سے ہوئی 1921 میں اور پھر اس کے بعد یہ فرانس میں رہنے لگا ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیمنگوے نے چار شادیاں کی تھی جن کے نام پولین میری اور مارتھا تھا اور اس میں ہیڈلے بھی شامل ہیں ہیمنگوے کے پروفیشنل زندگی کو دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اس نے 49 شارٹ سٹوریز لکھی اور almost 6 best selling novels لکھی جو کہ The Sun Also Rises 1926 A Forever To Arms 1929 For Whom The Bell Tolls 1940 The Old Men In The Sea 1952 To Have And Have Not 1937 And A Mobile Feast 1964 ان کے نوولز میں جو مشہور کریکٹرز ہوتے تھے وہ سولجرز ہوا کرتے تھے یا پھر ہنٹرز یا بول فائٹرز اور ان کے تھیمز کچھ اس طرح ہوتے تھے کہ بہادری بریوری آنسٹی پاسٹ ایکسپیرنسز ان کے نوولز کے تھیم کا حصہ ہے اور ایک اہم حصہ یہ بھی تھا ان کے نوولز میں تھیم میں پیپل لوزنگ ہوم ان موڈرن سوسائٹی یہ بھی ایک تھیم ہے ان کے نوولز کا پھر 1952 میں جب یہ انہوں نے اولڈ مین اینڈ ڈا سی لکھا جو بہت مشہور ہوا اس کی وجہ سے ان کو 1953 میں پیٹیزر ایوارڈ ملا یہ ایوارڈ ایمیرکن ہے جن کا بقاعدہ سٹارٹ جوزف نے کیا 1917 میں یہی ان کے فونڈر تھے اس ایوارڈ کے پھر 1954 میں پھر ان کو نوبل اینا ملا ان کی رائٹنگ سٹائل کو دیکھیں تو سیمپل ہے سٹیٹ پوروڈ ہے انڈر سٹیٹمنٹ ریپیٹیشن فوکس آن فیکٹس کنسائز اور ویویڈ ان کے رائٹنگ سٹائل میں یہ چیزیں شامل ہیں پھر ان کی زندگی کے جو آخری سال تھے وہ کافی ڈپریشن سے بھرے ہوئے تھے یہی وجہ تھی کہ دو جلائی 1961 میں اپنی فیورٹ شاٹ گن سے وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انیسٹ ہیمیگوے کے فادر نے بھی فلوریڈا میں خودکشی کی تھی امید ہے یہ بائیگرافی آپ کو پسند آئے گئے اگر پسند آئے ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکی فور واشنگ دیس